اسلام علیکم گوڈ مارننگ اینڈ صبح کا سلام امیدیات خریت میں ہوں گے صبح صبح ہی بڑی میں مجلسیں جناب گرم ہیں اور ہم آپ کو گرم گرم باتیں بتاتے ہیں انہوں نے ویسے اپوزیشن لیڈر والوں نے سر کی زیادتی ہے اپوزیشن والوں نے میرے گرائی میاں والی والا ہون پیر لبدا پھر رہا ہے کہ میں کدھے کدھے پھڑا انہوں نے ایک وہ سکون کے ٹیکے لگوا کے جو سو جاتا تھا امران خان اب اس کو پریشانی ڈال دی ہے اور اب منتے ترلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو آج اس نے جانا ہے ایمکیو ایم کے پاس جس کے پاس کبھی بھی وہ نہیں گیا ماشاءاللہ امران چلو تیرے اندر ہی لچک پیدا ہوئی تیرے اندر ہی بڑا گردن والا بڑا سریعت تھا بڑا سریعت تھا گردن والا ٹھیک ہے نا تو تو اب جگہ جگہ جناب گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رہے پاؤں پکڑ رہے جوتے پالش کر رہے تو بھی لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ شباہ شریف جوتے پالش کر رہے اب اس سے زیادہ کر رہے ہو آپ تو جیسے گھلی محلے میں نعرے لگاتے ہیں نا پالش کرا لو پالش کرا لو جوتیوں سے پیر پھڑا لو پیر پھڑا لو جو وہ والا حال ہو گیا ہے اور اس سے بھی برا حال یہ ہوئے کہ پیر پھڑا نے آپ سے ملنے سے بھی انکار کر دی میرے حال ہے اب آپ کسی سے بھی ملیں گے نا تو وہ ایسے ہی آپ کو جواب دیں گے علیم خان نے بھی آپ کو ملنے سے انکار کیا ہے جنگیر ترین آپ کے سارے جو آپ پروچیں کرواتے ہیں ٹیلی فونوں کے ذریعے یہ وہ اس سے بچنے کے لیے وہ لندن بھاگ گیا ہے لندن چلا گیا ہے تیرے ظلموں سے بھاگ گیا ہے اور حالات بالکل کلیر ہو گئے ہیں اور رات کو جو فکر بتائی ہے شباز شریف صاحب نے وہ ایک سو ستاسی کی بتائی ہے ایک سو بہتر چاہیے اور ایک سو ستاسی کی بتائی ہے ٹھیک ہے اور رانہ سرناولہ نے تو یہ کہا جی کہ اگر اتحادی بھی ادھر ادھر ہو گیا ہے نا تو پھر دو سو دو ہمارے پاس بندے ہو جائیں گے دو سو دو اتحادی بھی تو ابھی ہاں نہ آنی نہ کر رہے ہیں وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے نا جیسے رات کو وہ چودری شجاعت کتنا بیمار تھا وہ ساری بیماریاں شباریاں جو اس کو لوگ ادھر پوچھنے آ رہے تھے اور فوراں ہی مولا فضل رمان صاحب کے پاس پہنچ گیا ہے اور آج ان کی میٹنگ ہے آہ زرداری ہاؤس میں زرداری صاحب کے پاس جا رہا ہے جناب چودری شجاعت اور ابھی ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت ہے وہ جماعت اسلامی کی اور شباز شریف صاحب کی ہو رہی ہے ویری گوڈ آہ ان کا اگرچہ ایوان میں ایک ووٹ ہے جماعت اسلامی کا لیکن ایسے موقع پہ ایک ووٹ کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں جی شیخ رشید فواد چودری تو انہوں نے نظر نہیں آنگے پہلے تو شیخ رشید قسمیں اٹھاتا تھا تھا نا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے عدم اعتماد پیش ہی نہیں کرنی ٹھیک ہے نا ان کو اتنا ایجنسیوں پہ اور اتنا اپنے آپ پہ وہ تھا کہ انہوں نے پیش ہی نہیں کرنی اور کال جب پیش کر دی ہے اوہ جناب وہ وزیر خارجہ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ لوگ آ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے لوگ تو یہ کہتے ہیں جا رہے ہیں اتنے بڑے چپڑاسی کو اتنا بڑا عوضہ دے دی ہے آپ نے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ یہی کہہ رہے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب چپڑاسی کو وزیر داخلہ بنا دی ہے ٹھیک ہے یہی لوگ کہیں گے نا اور لوگ کیا کہیں گے اور آج اور بھی بڑی اہم میٹنگز ہیں اور میں نے ان کو رات کو کہا تھا کہ جناب آپ نے ٹیمپو اپنا جو ہے نا وہ نیچے نہیں کرنا آگے بڑھتے جانا ہے ان کے خوباروں سے ہوا نکل رہی ہے آج ایک اور عمران کی پارٹی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے نا آج ایک اور گروپ ہے اس کی میٹنگ ہے اس میں چودہ ارکان ہے ٹھیک ہے تو یہ جو عمران کہہ رہا ہے نا کہ عثمان بزدار کو میں نہیں نکالوں گا لکھوا لو مجھ سے اس نے عثمان عثمان بزدار سے استیفہ لے بھی لیا ہے لیکن میڈیا کے سامنے اس نے کہا جی کہ نہیں میں اس کو نہیں کروں گا انوس انوس نہیں کروں گا بعد میں کرے گا وہ بھائی جب اتنی منتیں ترلے کر رہے ہیں ہر بندے کے وہ علیم خان کو اور جنگیر ترین کو آخری دم تک وہ بالکل لیٹ جائے گا کہ یار تسی میری گال منو وہ اقتدار کے لیے اس نے ایسے کیا ہے کیسے کی ہے اس نے مانگنے والا بند ہے اس کو شرم وغیرہ وہ وہ نہیں ہے اس کی صرف اس کی زبان چلتی ہے باقی اس کی کوئی چیز نہیں چلتی کہ وہ کہہ جی کہ یہ ہے تو وہ ہے میرے گرائین انہوں نے ٹکے دا یار کار دیتا ہے تسی پہلے بھی نعرہ لاندھے سے ایک ٹکے دے دو نیازی اور واقعی ٹکے دے ہی ہو گئے ایک ٹکے دے دو نیازی اور کشمیر علاوی آ گئے نا تے انہوں نے جناب برے حال تے بانکے دہارے اب ان کے بھاگنے کے دن شروع ہو چکے ہیں ساری ان کی ایک سکیم انہوں نے جلائی تھی کہ باہر جناب ویزے شیزے ان کو لگا دیں اور باہر بھیج دیں وہ تو ان موقع پہ جناب ان کا ہو گیا ہے اب میں نے بتایا کہ امران خان جو ہے اسمبلیہ نہیں توڑ سکتا ہاں ایک رستہ اور ہے وہ کر سکتا ہے ابھی بھی کر سکتا ہے وہ خود اسطیفہ دے سکتا ہے خود اسطیفہ دے دے تو پہلے یہ اس نے کیا ہے پورا کل اجلاس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس نے مشاورت کیا ہے ٹارنی جنرل سے تو اس نے یہی کہا ہے کہ سر جی آپ یہ نہیں کر سکتے اور امرجنسی جو ہے وہ صدر لگا سکتا ہے صدر کے پاس اختیار ہے امرجنسی کا آپ کے پاس وہ بھی اختیار نہیں ہے تو خیر صدر تو اس کہی ہے تو اسمبلیوں والا تو وہ کاغذ آپ بھار دی ہے نا انہوں نے جو اسمبلیوں سائن کروا کہ امران خان نے لگایا ہوا تھا کہ جناب میں اگر کوئی مشکل حالات آگیا تو کار دینا تو انہوں نے چونکہ ہر چیز کو خفیہ رکھا ہوا تھا ایجنسیوں کی جو رپورٹ امران خان کے پاس جاتی رہی ہے وہ کچھ اور تھی اصل حقائق کچھ اور ہیں ابھی بھی سہی طریقے سے نہیں بتایا جا رہا کہ بھئی کیا کیا جا رہا ہے کیا نہیں ہمیں تو وہی ہم بتاتے ہیں جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں آپ تک وہ پہنچا دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیا حالات ہیں جماعت اسلامی بھی ووٹ ادھر ہی دے گی سراج الحق صاحب ادھر ہی ووٹ دیں گے دیکھ لینا یہ کافلیک والے بھی آپ ادھر ہی دیں گے آپ ادھر ہی ان کو ان کی تو وہ سپیکری بھی جاتی ہے نا جو سپیکر پنجاب اسمبلی کے بنے ہوئے تھے دیکھے رکھ کیسے ان کو تو فوراں ہی اللہ تعالی نے اوقات دکھا دی ہے کہ جناب کس طرح نخرے کر رہے تھے کسی کے بلانے پہ شباز شریف کی دعوت پہ نہیں جا رہے تھے آپ جناب خود چل کے شوجات چودری شوجات صاحب سینئر رہنواز جو ہیں وہ منتے تر لے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سانون بخش دیو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب وہ عمران کو بھی نہیں ملیں گے اب عمران کی کشتی جو ہے نا وہ ڈوبنا شروع ہو گئی ہے میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ٹھیک ہے تو وہ جناب یہ آپ اس ڈوبتی کشتی میں جناب پاؤں کیوں رکھیں گے چودری ہیں وہ بھی چودری ہیں ان کو سارا پتہ ہی ہے دیکھتے ہیں جی اگلی ملاقات اور کیا خفیہ باتیں نکلتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ